میری طرح اگر آپ بھی اپنے موائل سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کے موائل میں کائن ماسٹر ضرور ہوگا اور کائن ماسٹر سے آپ اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو پھر اپنی ویڈیو میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھے اسٹیکر ہندی انگلیش کے خوبصورت فانٹ اور بھی بہترین ایفیکٹ لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم لیکن شاید آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کائن ماسٹر میں پہلے سے موجود ہیں خوبصورت ایفیکٹ کے لیے خوبصورت ایفیکٹ اور بہترین اسٹیکر اور ہندی انگلیش کے اچھے سے اچھے فانٹ پہلے سے ہی موجود ہیں اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں تب تو اچھی بات ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں اور کیسے اسے اپلائی کرنا ہے کیسے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے اسے یوز کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہے تب تو اچھی بات ہے آپ جا سکتے ہیں اگر نہیں معلوم ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے ہوئے لاشٹک دیکھیں اور جانئے کہاں سے اسٹیکر اور کہاں سے ایفیکٹ کہاں سے فانٹ ہندی انگلیش کے یا دوسری لنگویج کے خوبصورت فانٹ آپ کیسے یوز کریں گے عربی کے خوبصورت فانٹ کیسے اس میں اپلائی کریں گے کیسے لائیں گے آئیے ہم جانتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کیا جائے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ابھی کے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن جو نظر آ رہا ہے اس پر بھی ٹچ کیجئے اور آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں چلیے ہم جانتے ہیں اپنے موبائل سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو کائن ماشٹر سے خوبصورت ویڈیو بنانے کے لیے اچھے اسٹیکر اور خوبصورت ایفیکٹ اور بہترین فونٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی وہ آپ کیسے اپنے کائن ماشٹر میں اپلائی کریں گے کیسے لائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے کائن ماشٹر کو اوپن کرنا ہوگا میں اپنے کائن ماشٹر کو اوپن کرتا ہوں آپ کو بھی اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں یہ بڑا سا ہے اور اس کے بائیں طرف یہاں دیکھیں یہ والا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کریں اس پہ جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے یہ دیکھیں بائیں طرف ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ ہے یہیں سے آپ کو سب کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لانا چاہتے ہیں اپنے ویڈیو میں تو سب سے نیچے اگر ہم سب سے نیچے سے ہم شروع کریں تو یہاں پہ جب تی جو ہے اس پہ آپ ٹچ کریں گے تو یہاں پر خوبصورت فونٹ آپ کو ملیں گے یہاں دیکھئے لینگویج آپ چوز کر سکتے ہیں کونسی لینگویج میں چاہیے یہاں سب ہے تمیل ہے تھائی ہے دیوناگری ہے چائنیز ہے اربک ہے جاپانیز ہے کورین ہے سارے لینگویج ہے آپ کو جو چاہیے ہے تو آپ اگر اربی یا ہندی ہندی اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیوناگری پہ اس پہ ٹچ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے یہاں پر کئی سارے آ جائیں گے آپ کو جو بھی چاہیے اس پہ ٹچ کر دیئے مثلا مجھے یہ چاہیے تو اس پہ ٹچ کرنا ہے تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پروسیسنگ ہے نیٹ جتنا بڑیا رہے گا اتنی جلدی یہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا تو تھوڑی دیر ویٹ کریں یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے یہاں ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا آپ کو اس پہ ٹچ کر دینا ہے بس یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے پھر پیچھے آ جائیں اس طرح آپ ایک ایک کر کے سب کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو فونٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں ایک بار اور ٹچ کر لیتا ہوں اور اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں یہ بھی آ چکا ہے یہاں ڈاؤنلوڈ ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ ٹچ کر دینا ہے یہ ہو چکا ہے پھر آپ کو پیچھے آ جانا ہے تو آپ نے فونٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ سیکھ لیا اب اس پہ ٹچ کریں یہ اسٹیکر کے لیے یہاں دیکھیں اسٹیکر کا ایکن بنا ہوا آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرتے ہی یہاں پہ بہت سارے اسٹیکر آپ کے موائل میں نظر آئیں گے یہاں میرے موائل میں تھوڑا سا الگ ہے اس میں کٹیگری الگ الگ دکھا رہا ہے جس طرح کا چاہیے اگر ایسا آپ کے بھی موائل میں آ رہا ہے تو آپ الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں ویسے عام طور سے کسی بھی کین ماسٹر میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ اسٹیکر پہ ٹچ کریں گے تو اسٹیکر جتنے بھی آپ کے موائل میں ہوں گے ایک ساتھ نظر آئیں گے اگر ایسا آ رہا ہو تو ایک ایک کر کے آپ ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس طرح میں نے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھایا ہے جیسا کہ یہاں دیکھیں میں نے چینج کر دیا ہے تو یہاں فریم وغیرہ آ گیا ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں آ چکا ہے تیرہ ایم بی کا ہے اب اس پہ ٹچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ شروع ہے اس طرح کا ایفیکٹ اس میں آئے گا یہ دیکھیں یہ سٹیکر ہے اس طرح کا آئے گا آپ کسی بھی ویڈیو کے اوپر ایسا ڈال سکتے ہیں اور دیکھنے میں لگے گا جیسے کمپیٹر کا ہے تو یہ ہو چکا ہے پھر پیچھے آ جائیں ایسے کر کے ایک ایک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح بہت سارے آپ کے بھی موائل میں آ جائیں گے جو آپ کو اچھا لگے جو پسند آئے آپ اس پہ ٹچ کر دیں اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ نے فونٹ اور اسٹیکر ڈاؤنلوڈ کرنا جان لیا ہے اب اس پہ آپ ٹچ کریں گے تو یہاں ایفیکٹ ہے جیسے ہی ویڈیو چینج ہوتا ہے تو ویڈیو کے چینج ہونے میں کیسا انداز ہونا چاہیے کس طریقے سے چینج ہو یہ سب اس میں بتایا گیا تو مثلا میں اسے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیسے استعمال ہوگا میں اب وہاں لے چلوں گا پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد وہاں لے جا کر دکھاؤں گا کہ کیسے اسے اپلائے کرنا ہے ویڈیو میں اور کیسے یہ بدلے گا تو کیسا لگے گا تاکہ جو لوگ نئے ایڈیٹر ہیں نئے نئے کین ماشٹر چلا رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے یہ 29 MB کا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ اور یہ بھی تھوڑی دیرے میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا نیٹ جتنا بڑیہ کام کرے گا یہ ڈاؤنلوڈ بھی اتنی جلدی ہو جائے گا تو یہ ایفیکٹ کے لیے ہے تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے پھر آپ پیچھے آ جائیں اور یہ جو ہے ایفیکس جو ہے یہ کسی بھی تصویر کا رنگ روپ بدلنے کے لیے یہ کام آتا ہے چلیے اس میں سے بھی ایک ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بتانے میں سہولت رہے یہ دیکھیں کارٹون نمہ ہے میں اس پہ ٹچ کر لیتا ہوں اور اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ میں ان سب کا استعمال کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے میں اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ ہو چکا ہے اور یہ ہے یہ بھی ایفیکٹ والا ہے آپ وہی ایفیکٹ جو یہاں آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ وہی یہ بھی ہے آپ چاہیں تو اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پہ ٹچ کر کے یا پھر رہنے دیں چلیے میں پیچھے آ جاتا ہوں کین ماسٹر کو اوپن کر لیتا ہوں یہ گول والے پہ جو بیچ میں ہیں اس پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے یہاں سے ایک فریم لے لینا ہے اور گیلری سے ایک بیک گراؤنڈ لے کے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے یہاں پہ آپ آ جائیں اب اس کو جتنا بڑا کرنا ہو آپ کر لیں اور اس کے بعد چلیے ایک اور لے لیتا ہوں میں بیک گراؤنڈ تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے یہ رہا چلیے ایک اور میں لے لیتا ہوں یہ تین ہو گئے اور اسے میں کچھ چھوٹا کر دیتا ہوں اب آپ کو کچھ لکھنا ہے تو لیئر پہ آپ کو جانا ہے اور یہاں سے آپ کچھ بھی لکھ لیجئے میں ہندی میں لکھ لیتا ہوں جیسے آپ کی لہر اس کے بعد اوکے کر دیں یہاں رکھ دیں یہاں سے آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں اور یہ دیو ناگری ہے اس پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اور جس پہ بھی ٹچ کریں گے ہو جائے گا چلیے یہ دیکھیں اس کا کلر میں بلیک کر دیتا ہوں اوکے کر دیں یہ ہے اب یہاں پہ جو پلس کا ایکن ہو سکتا آپ کے موائل میں الگ ہی دیکھیں تو جو بھی ہو جہاں سے بیک گرانڈ چینج ہوتا ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اس طرح ٹچ کرتے ہی اب آپ یہاں آ جائیں گے اور آپ نے جو کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ یہاں نظر آئے گا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اسے ڈاؤن لوڈ کیا تھا میں اس پہ ٹچ کرتا ہوں اور یہاں دکھائے گا کیسا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایک میں کر کے یہاں okay کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب میں play کرتا ہوں تو یہ چینج ہوگا تو کیسے چینج ہوگا یہ دیکھیں اس طرح چینج ہوگا اب یہاں سے آپ دوسرا بھی لگا سکتے ہیں یہ لے لیں اور یہ میں نے لے لیا ہے اور یہاں دیکھیں یہ چینج ہوگا تو کیسا چینج ہوگا یہ ایسے چینج ہوگا تو یہ ہو گیا اب ایفیکٹ کیسے لانا ہے اسٹیکر وغیرے کیسے لگانا تو اسٹیکر کا ایکن یہ دیکھیں یہ ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے ڈاؤنلوٹ کیا تھا کسی ایک پہ یہ دیکھیں اتنا سا ہے جو آپ کو اچھا لگ اس پہ ٹچ کرنا ہے یہاں اکے کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں آ چکا ہے اب آپ چاہیں تو اسے اکے کر دیں اب پلے کر کے دیکھ لیں تو یہ ایسا چلے گا یہ ایسا لگے گا جیسے وائرس تلاش کر رہا جیسے پلے کر کے میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں جیسے وائرس تلاش کرتا ہے ایسا لگے گا دوسرا ایفیکٹ ڈالنا ہو تو آپ کو یہاں سے کسی بھی چیز اس کو دھندلا کرنا ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جیسے کوئی چیز چھپانی ہو تو یہاں سے نمبر امبر چھپانی ہو تو یہاں سے آپ چھپا سکتے ہیں اس کو بڑا کر دیں یہ دیکھیں ایسا چھپ جائے گا دوسرا چینج کرنا ہو تو آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور دوسرا والا لے لینا ہے تو یہ دیکھیں ایسا دیکھے گا اگر کارٹون والا ہو تو تصویر لے کر کے جب آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو ایسا اس پہ ٹچ کریں گے تو ایسا دیکھے گا اور اگر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو گیٹ مور پہ ٹچ کریں گے تو آپ وہی پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے تو چلیئے میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پھر آپ لیئر پہ ٹچ کریں اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے جان لیا یہ بھی جان لیا ہے یہاں اسٹیکر ہے یہاں تصویر میں بدلاؤ لانا ہے اور یہاں سے تیر وغیرے کا نشان یہاں سے لکھنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے دوسرے ویڈیو میں بھی بتایا ہے تو آج بس اتنا ہی کہ کیسے ایفیکٹ وغیرے لائیں گے کیسے سجائیں گے کیسے اسٹیکر لائیں گے اور کیسے فونٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے بس اتنا ہی تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو آپ نے اب تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو ضرور ضرور لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ